امبیاء کو یہاں جمع کیا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعلیٰ ہر نبی تو وہیں مسجد اقصہ میں استقبال کرے گا مگر میری قبر جس رستے سے آقا آ رہے ہیں حضور کی راہ میں آ رہی ہے جس رستے سے آقا کا برعاق گزرے گا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعلیٰ میری قبر حضور کے مسجد اقصہ کو جاتے ہوئے راستے میں ہے مجھ پر دو کرم کر دے ایک اجازت دے دے کہ جب حضور گزرے اس وقت تک میں قبر میں رہوں اور استقبال کروں کھڑا ہو کر اور دوسری اجازت دے چونکہ حضور تو برعاق پر ہوں گے اور پھر برعاق اس سے پہلے مسجد اقصہ میں بھی پہنچ جاؤں کہ پہنچ کر پہلے آپ کا وہاں بھی استقبال کروں اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیری دعا منظور ہو گئے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح ہے صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جب گزرا تو قبر میں میں نے موسیٰ کو دیکھا قائمن یسلی فی قبریں میں نے دیکھا کھڑے ہو کر قبر میں سلات پڑ رہے تھے کھڑے ہو کر قبر میں سلات پڑ رہے تھے اب یہاں بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے کھڑے ہو کر یہ جس نے بھی لکھا ہو احترام کے ساتھ یہ معنی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ مفہوم اور یہ مراد میری سمجھ میں نہیں آتا معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ حضور کا گزر ہونا ہو اور سفر براک پر ہے کوئی گھنٹوں کا سفر تو ہے نہیں گھنٹوں کا سفر تو ہے نہیں اور وفات کے بعد نماز فرض بھی نہیں ہوتی سب عبادات نفلی ہوتی ہیں وہاں سے گزرنا مصطفیٰ نے ہو اور این اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کر کے اپنے نفل جروع کر دیں لاحول ولا قوت ہے اللہ کا نبی تو نہ ہوا موسیٰ علیہ السلام بھئی یہ کام اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ہوتی یہ رفیقہ باد یا کسی علاقے کے کسی اور مولوی کی بات ہوتی تو چورمان بھی لیتے جس کو آکا کے گزرنے پر چلو اتنا عدب نہیں اس کو خدا کی نماز کا زیادہ لالچ ہے حضور کی عدب سے تمام لیتے حضور گزرے وہ نماز پڑھنے لگ گیا غارت جائے جہنم میں ایسی نمازیں بار جائیں ایسی نمازیں جو مصطفیٰ کی عدب کے خلاف ہیں حضور کے گزرنے کا وقت اور اللہ کا نبی یا نماز بار سکتا ہے نہیں 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 کوئی نماز نہیں آپ کہیں گے پھر قائمًا یسلی فی قبری سلات پڑھ رہے تھے سلات کا معنی کیا ہے تو بتانا چاہتا ہوں عزیز آنے محترم سلات کا معنی صرف نماز تھوڑا ہوتا ہے سلات کے چھپن معنی ہیں لفظ سلات کے کتنے چھپن معنی ہیں معروف معنیوں میں بھی لیں تو معروف معنی بھی دو ہیں ایک نماز اور ایک حضور پر سلات و سلام ان اللہ و ملائکتہ یسلو لعن نبی یا ایوہ اللزین آمنو سلو علیہ سلات حضور پر درود و سلام کے معنی میں بھی تو آتا ہے نا تو حضور کے گزر کے منظر سے جوڑ کر ترجمہ کرنا ہوگا گزر سے ہٹا کر نہیں کر سکتے مراج کی رات ہے اطلاع موسیٰ علیہ السلام کو آ چکی ہے کہ سب انبیاء کی امامت ہونے والی ہے بلائے گئے ہیں مدعو ہیں بس جد اقسام پہنچ کر استقبال بھی کرنا ہے انہیں علم ہے کہ مصطبع گزرنے والے ہیں اس پورے منظر کو سامنے رکھیں اور اب سلات کا ترجمہ کریں اب اس میں نماز بنتا ہے یا سلات و سلام بنتا ہے سلات و سلام بنتا ہے اور قائمن یسلی فی قبری آپ کی روز کی جک جک بھی ختم ہوئی جگڑا بھی ختم ہوا کہ حضور پر سلام کھڑے ہو کے پڑنا جایز ہے یا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے حضور پر کھڑے ہو کر سلات و سلام پڑا کھڑے ہو کر روز کی جگ جگ ختم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر سلات و سلام پڑا قبر میں پڑا اور آقا نے وہ ان کا کھڑے ہو کر سلات و سلام پڑنا اس کا بیان خود مستفاہ نے کیا فرمایا میں نے دیکھا قبر میں موسیٰ کھڑے ہو کر وہ صلات پڑھ رہے صلات و سلام تو کھڑے ہو کر حضور کے گزرنے پر صلات و سلام سے استقبال کیا بیعت المقدس پہنچے تو وہاں پھر استقبال کیا